السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل کرم سے بخیر توافیت ہوں گے اب آئیے آج کی چندہ ہم خبریں جو کہ تلنگانہ کے ہیں سماعت فرمائیں تلنگانہ کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے قرص ماف نہیں دے لی تلنگانہ کی ریونٹ رڈی حکومت نے کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے قرص ماف کرنے کا فیصلہ کیا ہے کابینا کے فیصلے کے بعد وزیر اعلیٰ یہ ریونٹ رڈی نے خود اس کا اعلان کیا تلنگانہ میں کسانوں کے قرص مافی پر کانگرس قائدین راہل گاندھی اور پریمکہ گاندھی کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے انہوں نے تلنگانہ کے کسانوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا یہ ان کی نیت کے ساتھ ساتھ ان کی عادت بھی ہے راہل گاندھی نے ہفتے کو سوشیل میڈیا پلات فارم یکس پر لکھا کہ تلنگانہ کے کسان کاندانوں کو مبارک بات کانگرس حکومت نے کسان نیائے کے آہد کو پورا کرنے کی طرف ایک تاریخی قدم اٹھایا ہے جس سے آپ کے دو لاکھ روپے تک کے تمام قرص ماف ہو جائیں گے اس سے چالیس لاکھ سے زیادہ کسان کاندان قرص سے پاک ہو جائیں گے میں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا یہ میری نیت بھی ہے اور عادت بھی انہوں نے مزید لکھا کہ کانگرس حکومت کا مطلب اس بات کی زمانت ہے کہ ریاستی قزانے کو کسانوں اور مزدوروں سمیت محروم سماش کو مضبوط بنانے پر قرص کیا جائے گا جس کی ایک مثال تلنگانہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے ہمارا وعدہ ہے کہ جہاں بھی کانگرس حکومت ہوگی وہ ہندوستان کا پیسہ ہندوستانیوں پر قرص کرے گی سرمایہ داروں پر نہیں وہیں کانگرس جنرل سیکریٹری پرینکہ گاندھی نے کا لکھا کہ تلنگانہ میں کانگرس پارٹی نے کسانوں کے قرص ماف کرنے کا وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ہماری تلنگانہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کسانوں کے قرص ماف کر دے جائیں گی اس سے چالیس لاکھ کسانوں کو راحت ملے گی جو قرص میں ڈوبے ہوئے ہیں کانگرس کا ماننا ہے کہ ملک کی تمام طولت ملک کے لوگوں کی ہے اور اسے عوام کی فلاح بہبود کے لیے ہی قرص کیا جانا چاہیے ہم نے راجستان اور چھتیس گھر کے کسانوں کے قرص بھی ماف کر دی تھے جب مرکز میں ہماری حکومت تھی ملک بھر کے کسانوں کے بہتر ہزار کروڑ روپے کے قرص ماف کیے گئے تھے کانگرس پارٹی کسانوں مزدوروں قبائلیوں دلیتوں پس ماندہ اور متوسط طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے پابن احد ہے واضح رہے کہ جمعے کو میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریون ترڈی نے کہا کہ حکومت پندرہ اگس سے پہلے کسانوں کے قرص ماف کر دے گی اس قرص کی مافی کے لیے سرکاری قزانے کے تقریباً یک تیس ہزار کروڑ روپے اضافے قرص کیے جائیں گے بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے کام ہو تو اس طرح ہونا چاہیے انشاءاللہ مرکزی حکومت سے ہی ایسے کام ہونے کی امید کی جا سکتی ہے کیونکہ اب مرکز میں صرف ایک آدمی یا ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے بلکہ ین ڈی اے کی حکومت ہے اس میں بھی مختلف پارٹیوں کے ذریعے یہ کوشش ہوگی کہ ہمارا پیسہ ہمارے ملک کے لوگوں کو کام آئے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا بتائیے گا اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو وقت پر تمام خبریں ہمارے ملک ہندوستان کی یہاں اٹلانٹا سے مل سکیں طبیعت کا خیال رکھیے گا اچھا تو اب اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ موسیقی موسیقی